اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا بھائی حکیم ملوی فضل اللہ کانہر دوستو آج میں مولی کے کچھ فوائد اور فارمو لے پیش کروں گا مولی بہت فائدہ مند خاری گزہ ہے آج کل ہماری گزہ میں نشاستہ دار اجزاء گھی تیل وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں میند مشکت کے کام کاج کیے نہیں جاتے گزہ حضم نہیں ہوتی قبض غیرہ اور دوسری میدہ کی بیماریاں ہو جاتی ہیں مولی دیکھنی میں معمولی سبزی ہے مگر ان عوارز میں اس کی تاثیر بے مثال ہے یہ ہمارے آنٹوں اور خون کی تیزہ بیت دور کر کے حاز میں کی نالیوں کو ہلکا فلکا کر دیتی ہے مسانہ گردہ اور پیشاب کی نالی پر خاص اثر کرتی ہے یورک ایسٹ اور پیپ کے ذرات پیشاب کے راستے خارج کرتی ہے اردو میں اسے مولی بنگلہ میں مولا سندھی میں موری عربی میں فجل اور فارس میں ترب کہا جاتا ہے مولی عموما تمام سال نظر آتی ہے مگر سردیوں کی مولیاں حلاوت لیے ہوئے ذاکہ دار ہوتی ہیں یہ جنگلی اور بستانی دو قسم کی اور گرم تر ہوتی ہے اس کو زیادہ استعمال کرنی سے میدے اور گلے کو نقصان ہوتا ہے اس کا مسلح نمک شد زیرہ یا سرکے میں بھگویا ہوا ہے اس میں وٹامن اے بی اور سی مناسب مقدار میں ہیں کچھی مولی قبض کشا ہے اس کا عریشہ آتوں میں جا کر فضلے کو آگے دھکیلتا ہے عجابت صاف ہوتی ہے مولی میں فلیاں لگتی ہیں جن کو منگرے کہتے ہیں منگرے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک بالکل چھوٹے اور دوسرے بڑے ان کو آلو کے ساتھ پکا کر کھایا جاتا ہے یہ بھی بہت فائدہ مند ہوتے ہیں جگر اور میدی کی بیماریوں میں مولی بہت مفید ہے گردے اور مسانے میں پتری ہو تو اس کو بھی فائدہ دیتی ہے پیشاب کھل کر آتا ہے مولی کھانی سے بدبودار ڈکاریں آتی ہیں نمک کالی مرچ اور صفید زیرہ پیش کر اس کے ساتھ کھانی سے ڈکاریں کم آتی ہیں مولی کھانی کے ساتھ یہاں درمیان کھانی ہیں یہ دوسری چیزوں کو جلد حضم کرتی ہے مگر خود دیر حضم ہے کھانی کے بعد پانچ دانیں مٹر کے کھا لیے جائیں جب بھی اس کی ڈکار نہیں آتی پیٹ کم کرنے اور گیش کے لیے مولی کے سبز نرم پتے توڑ کر رکھ لیجئے کھانے کے درمیان ایک مولی اور اس کے پتے کھائیے اس سلاد میں آپ گاجر بھی شامل کر سکتے ہیں کیل اور مہا سے کے لیے مولی کا ٹوٹکا آج کل کیل مہا سے نکلنا نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں ایک عام بیماری ہے اس کے لیے آپ مولی کے بیج اور سندل سفید اصلی لیجئے یہ دونوں چیزیں ہم مزن لے کر باریک پیس کر محفوظ کر لیجئے تھوڑے سے دودھ میں ملا کر متاثرہ جگہ پر لیپ لگائیے رات کو لگاگر سو جائیے صبح مدھول دھولے جئے باقیدگی سے لیپ لگانے سے فائدہ ہوگا کھونی اور بادی بواسیر کے لیے ایک درمیانی مولی دو کر نرم پتوں کے ساتھ چار ٹکڑے کر کے شیشے کی ایک پلیٹ میں رات کو کھلے آسمان کے نیچے رکھ دیجئے صبح اس پر جینی شڑک کر خالی جئے مستقل تین چار ہفتوں تک کھائیے بواسیر کو آرام آئے گا موٹاپے کے لیے ایک مولی کے قتلے کاٹ کر اس کے سبز پتوں پر ہلکا سا شہد لگا کر صبح ناشتہ کیجئے اس سے گیس نہیں بنے گی موٹاپہ دور ہوگا تلی کم کرنی کے لیے ایک درمیانی مولی لے کر لمبائی کے رخ چار فانکیں کر کے رات کو آسمان کے نیچے رکھ دیجئے اور شیماشہ نوشہ در پیس کر فانکوں پر شڑک دیجئے صبح اٹھ کر مولی کے قتلوں سے نکلا ہوا پانی پی کر قتلے خالی جئے چودہ پندرہ دن کے استعمال سے تلی کم ہو جائے گی مولی کا پیشاب کے جلن کے لیے مولی کے تازہ پتے جمع کر کے اس کا پانی نکال لیجئے ایک ماشہ کلمی شورہ ملا کر یہ پانی پی لیجئے پیشاب کی جلن دور ہوگی گردے مسانے کی پتری کی وجہ سے پیشاب کھڑ کر نہ آ رہا ہو تو وہ بھی کھڑ کر آئے گا پتری اگر شوٹی ہو تو وہ بھی نکل جاتی ہے جسم پر شاہ دبوں کے لیے جسم پر شاہ دبے پڑ جائیں تو بہت برے لگتے ہیں ایسے میں طبیب مولی کے بیج استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں بیج پیش کر دہی میں ملا کر لیپ کیا جاتا ہے اس کے استعمال سے دبے مدہم پڑ جاتے ہیں جوئیں اور کھٹمل مارنے کے لیے مولی کے نرم پتے لے کر کھرل میں ڈال کر پیس لیجئے اور پھر پارہ ملا کر دوبارہ کھرل کر کے اس میں تھوڑی سی روئی یا سوت کا موٹا دھاگہ تر کر کے رکھئے روئی یا دھاگہ چار پائی کے چول میں رکھ دیجئے کھٹمل بھاگ جائیں گے اور یہ دھاگہ سر کے بالوں میں پن کے ساتھ باندھنی سے جوئیں مر جاتی ہیں بدرخواتین پارے اور مولی کے بیج پیس کر اس میں دھاگہ تر کرتی اور جوئیں مارنے کے لیے کنگی میں لگا کر سر میں فیرتی تھی گنج کے لیے مولی کا پانی روز گنج سر پر مارش کرنے سے فائدہ ہوتا ہے اونچہ سننی کی شکایت میں تازہ مولی کا پانی نکال کر ہل کی آنچ پر رکھئے وہ پیالی رس ہو تو اس میں آدھا کپو تلو یا زیتن کا تیل ملا کر ہل کی آنچ پر پکائیے جب پانی جل کر تیل رہ جائے تو ململ کے کپڑے میں شان کر شیشی میں رکھ لیجئے ابتدائی بیرہ پن میں مفید ہے رات کو چند کطرے کان میں باقا دگی سے ڈالیے کشلو گروگن گل یا میٹھا تیل یا بادام کا تیل یا کڑوہ تیل ملا کر بھی بناتے ہیں کان میں شور کی آواز آتی ہو تو یہ تیل بہت مفید ہے مولی کا نمک یا مولی کا کھار بناتے ہیں اس کے بھی کئی فواد ہیں لیکن انشاءاللہ پھر اس کی بھی ویڈیو ڈالی جائے گی وآخر دامانہ ان الحمدللہ